حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس کا نوٹس لیا آپ نے اپنی کتاب براہین احمدیم اس کو جواباً لکھا کے دیکھو کسی کلام کی فصاحت و بلاغت پہ رائے ذنی کرنا یہ وہ انسان کر سکتا ہے جو خود اس زبان کا ماہر ہو اس زبان کی باریکیوں سے آشنا ہو آپ تو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں حضور نے فرمایا میں آپ کی عربی دانی کی اتمائش کے لیے آپ کے سامنے تجویز پیش کرتا ہوں کہ کوئی قصہ میں اردو زبان میں بیان کروں گا آپ وہ اسے سن کر اسی وقت وہ اگر فصیح و بلیق عربی زبان میں اس واقعہ کو بیان کر دیں جو میں بیان کروں تو میں آپ کو پچاس روپے نام دوں گا اور میں سمجھو گا کہ آپ واقعہ عربی زبان کی لیاقت رکھتے ہیں تو آپ اطراز کرنے کا حق رکھتے ہیں اس کے بعد اس نے پھر کتاب لکھی توزین الاقوال اس نے پھر یہی بار بار دہریا کہ ہم عربی دان ہیں اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت تو بڑی بات کی بات ہے اس کی تو عبارتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندے اطرازات کی ہے اس کے جواب میں حضرت مسیح مدلہ علیہ السلام نے کتاب لکھی نور الحق حصہ اول عربی زبان اور فرمایا کہ دیکھو میں نے براہین احمدہ میں بھی یہ لکھا تھا تمہاری عربی دانی کے کمالات کو آسمانے کے لئے لیکن تم خاموش رہے اب پھر تمہاری باسکڑی میں عبال آیا ہے اور تم مسلسل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب لکھیے نور الحق اگر تم یا تمہارے ساتھ جتنے بھی پادری اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں اگر تین مہینے کے اندر اندر میری اس کتاب کے بالمقابل تم عربی زبان میں فسیح و بلی کتاب لکھ دو کتنی ہی نظم کتنی ہی نصر جو اس کتاب میں ہے اور حکومت انگریزی جو خود عیسائی قیدے کی ہم نواہ ہے خود عیسائیت پہ گمزن ہے حکومت انگریزی اگر فیصلہ کر دے کہ صاحب پادری اماد الدین نے یا فلا مولوی نے جو پادری بن گیا ہے اس نے اس کتاب کا فسیح و بلی جواب لکھ دیا ہے تو میں پانچ ہزار روپیہ انام پیش کروں گا فرمایا اگر پادری اماد الدین یا دوسرے پادری جو اپنے آپ مولوی کہتے ہیں ان کے نام حضور نے اس کتاب میں ہاشیے میں لکھے اگر یہ تین مہینے کے اندر اندر میری کتاب نور الحق کا عربی زبان میں فسیح و بلی جواب نہ لکھیں اور پھر بھی قرآن کریم کے خلاب باز زبانی کرنے سے باز نہ آئیں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے باز نہ آئیں تو پھر وہ پانچ ہزار روپیہ انام کے مستحق نہیں پھر وہ ایک ہزار لانت کے مستحق ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پادری اپنے آپ کو مولوی کہلاتے تھے قرآن کریم کے خلاب گندی زبان استعمال کرتے تھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاب گندی زبان استعمال کرتے تھے عقل کیا کہتی ہے عشقی رسول کس بات کا تقاضہ کرتا ہے کیا ان پادریوں پہ جو اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں ان پہ درود بھیجا جائے یا ان پہ لانت کی دعا کی جائے تو آپ کے عشقی رسول نے ان پہ لانت کی دعا کی دیکھیں لانت گالی نہیں ہے لانت دعا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی پہ لانت کرتا ہے لانت کا مطلب ہے خدا کی قربت خدا کی مدد اور خدا کی محبت سے محرومی جب خدا کسی پہ لانت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کو اپنے قرب سے محروم کر دیا اس کو اپنی امداز سے محروم کر دیا جب فرشتے یا انسان کسی پہ لانت کریں گے تو وہ تو اس کو خدا کے قرب سے محروم نہیں کر سکتے تو فرشتوں کا اور انسانوں کا کسی انسان پہ لانت کرنا وہ دعا کی حیثیت ہے تو حضرت مسیم علیہ السلام نے ان کے خلاف یہ دعا کی کہ جو پادری اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں اور مولوی کہلانے کے نتیجے میں عوام الناس مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بس زبانی کرتے ہیں میں ان کے خلاف خدا کی مدد سے محروم ہوں کہ ان کے لئے دعا کرتا ہوں ایک ہزار مرتبہ یہ وہ انداز ہے جو قرآن کریم نے سکھایا قرآن کریم سورة البقرہ میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ بھی لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں یہ لانت کرنے والے کون ہیں خدا کے فرشتے خدا کے انبیاء خدا کے اولیاء اور مومنین کیونکہ حق و حدیت چھپانے والوں پہ ان کے ساتھی تو لانت کی دعا نہیں کریں گے اس سے اگلی دو آتیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُونَ جو لوگ کفر کی حالت میں مار جائیں اُلَائِقَ عَلَيْهِمْ لَانَتُ اللَّهِ ان پہ اللہ کی لانت ہے وَالْمَلَائِقَتِ وَالْنَّاسِ اَجْمَائِينَ اور تمام فرشتوں کی تمام لوگوں کی لانت ہے بات یہ ہے کہ کیا فرشتوں کی لانت یا نبیوں اور ولیوں اور مومنین کی لانت یہ خدا کی لانت سے بڑی ہوئی ہے حضرت صاحب نے تو ایک ہزار مرتبہ لانت لکھی فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد کا تو پتہ ہی نہیں ان کی ایک لانت لکھیں تو کتنے صفحے آئیں گے صفحات میں سمائی نہیں سکتی اور تمام انبیاء تمام اولیاء تمام نیک بندے جب اس قسم کی افراد پہ اس حکم کی تعمیل میں لانت کریں وہ لکھی جائیں تو کہاں ہوگی تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح مدلہ علیہ السلام نے یہ انداز اس لئے اختیار کیا تاب پادریوں کی غیرت کو جوش دلایا جائے اس غیرت کو جوش دلانے کے نتیجے میں وہ کوئی کتاب لکھیں اور قرآن کریم کے سچائے کا مزید نشان دنیا کے سامنے آشکار ہو تو یہ مقصود تھا ورنہ دیکھیں یہ کہنا کہ جی بار بار کیوں بھئی دعا تو بار بار ہوگی جب دل سے بار بار دعا نکلے گی اس کا اثر اور ہوگا ورنہ اگر اتنے سے لکھ دیں کہ ایک ہزار سوال یہ ہے ہر نماز کے بعد حکم ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھو چوتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے صرف اتنے کہنے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اکبر رکوع میں فرمایا کہ کم از کم تین مرتبہ پڑھو سبحانہ ربی اللہ عزیم سعیدے میں فرمایا کم از کم تین مرتبہ پڑھو سبحانہ ربی اللہ کیا ضرورت ہے اس بات کی ہر رکت میں فرمایا صور الفاتحہ پڑھو کیا ضرورت ہے اس کو دہرانے کی تو بات یہ ہے کہ تقرار انسانی دل پہ اثر انداز ہوتی ہے